ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جی ان کے بہت سارے سیریال سب نے دیکھے ہیں تو ایک ایک زمانہ تھا سر کہ سب لوگ مینر 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 دلیب کمار صاحب اتنا دھیرے بولتے ہیں چچا وہ سہرابانوں آج تک نہیں سن پائیں اتنے دھیرے بولتے ہیں وہ ویچاری سامجھ نہیں پائیں اور ابھی تک کہ امی نہیں بنی ہم کو آ رہی ہیں دو لوگ اب اتنا دیرے بولو کہ جو سمجھے گی کہاں سے چچا آگئے میری موت کا تمہارا سا دیکھنے ابھی مجھے لٹکا دیں گا جبانہ اسے باہر آئے گی آنکھیں باہر آئے گی کھوڑے دل لٹکتا رہوں گا پھر میرا بھائی مجھے نیچے ہوگا رہے گا آپ لوگ چچا کر کے گھر چلے جاؤ گے کھانا کھاؤ گے سو جاؤ گے لیکن دھیان میں رکھنا یہ تمہاری بوزدلی نامت آنگی کل تمہارے بچوں کے لئے رونہ بن جائے گی یہ کانون والے وردی والے انہوں نے اپنے امان کو بیچ دیا کہ لے دوسرے کو چلا ساکتا تمہارے مان کھا گیا تھا باڑ میں یہ پورے پندرہ پیز ہیں مگم میں کٹ کر اور جو گلہ کھجا کھجا کے بات کرتے تھے پرانے لوگ سمجھیں گے چچا راج کمار بے سنگ ہم تمہیں دیکھ کر حیران نہیں بھی اور نہ ہی پریشان بھی نہیں ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے لگم گولی ہماری ہوگی اور وہ آدمی بھی ہمارے ہوں گے آج تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم پہ پہلی گولی کون چلاتا ہے اور ہاں رہی بات ساپ اور بچو کی تو یہ ہمیں کاٹتے نہیں بلکہ بازوں سے رنگ جاتا ہے اچھا اور چناؤں کہ پیک اپ اچھا لگا تو چلو اس دنیا میں ہماری انڈسٹری میں ان کے گھر میں ہی دگا کرنے والا پھر عجید صاحب آئے لیکن سب سے بھاری بھر کا مواب لے کر آئے امریش پوری کمینی سالی بے شرم آپ نے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں ایسے ہندوستانیوں کو تو چلو برپاری میں ڈوب ماتا چاہیے ایک بہگرات آیا تھا بیر لے نے میں نے کہا اس ٹوڑ بند ہو چکا ہے جو بردستی اٹھا لے گیا اور تو اور لجو ڈورگا کی مورتی تک توڑ دے اچھ 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 کیا ہوا ایک فلم آئی تھی شولے اس شدی کی سب سے زبردست سوپر ڈوپر ہٹ فلم سر بچے بچوں نے دیکھے اس میں ایک مقابلہ تھا دھرمین اور تھاکور صاحب کا وہ تھاکور صاحب بندو کو اٹھا کے نہیں دے تو اور ان کو مانوم نہیں کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں کیا اٹھائیں گے بچارے لیکن وہ مقابلہ آپ سنیا آپ کو شولے فلم یاد آجائے گی دھرمین اور سنجی کمار صاحب تھاکور صاحب اب ہم اکلے رہی نہیں اٹھ سکتے کیونکہ ہم آئے تھے اس بہادر تھاکور کے لئے جیسے مالگاڑی میں اکلے ڈاکو کا سامنے کرتے دیکھا تھا ایسے بودھے تھاکور کے لئے نہیں جو ہماری جان بچانے کے لئے اپنے پاس پڑی بندوک نہیں اٹھا سکا کیا ہو جا سکتی تو بزرگ کہا روڑ دھر پوکھو سنجی کمار تم یہ جان میں میں جب گیا کہ یہ بندوک میں نے کیوں نے اٹھائی یہ بہت لمبی کہانی ہے اور اتنی لمبی کہانی یہاں چلے گی کیونکہ ٹائم کم ہے آرے بھائی بینہ پیسے میں کتنی آواز نکالے تھے لیکن ہم آگے تھے ایک دو آوازیں اور الطاب بھائی الطاب راجہ کے بعد یہ دوسرے الطاب بھائی ہیں ماشاء اللہ دیکھو آوازیں تو بہت ساری ہیں گزب گزب کے لوگ ہیں کیسے کیسے آرٹسٹ ہوئے جیون صاحب اپنے بھانجوں کو ہی نپٹاتے تھے چچا پرانے صاحب یہ نئے بچے نہیں جانتے جیون صاحب کو وہ اپنے اپنے گھر میں ہی جھیت کر جس تھالی میں کھائیں وہیں جیون صاحب بھانجوں کو ہی نپٹاتے ہیں چاہی نپٹاتے ہیں بیرے ملے سے نی دکل لیتا ہوں اب میں کچھ آوازیں بہت تیزی سے نکلا تھا نئے پیڑی کے بھی پچے سن لے شٹی کپور آو تاک دن آ دن تاک دن آ دن آو اور ہم ہجے کٹنا چاہتا ہے اور ہم ہجے کٹنا چاہتا ہے تو کٹنا ہے تو کٹ لے نوپرابرم گلشن گروہ آہ ایڈمن میری جہانی کے جاکے اور ہم میری صرف بڑکے تمہاروں گا تین بڑکے ایک ہوٹ کے اور ایک بہت سفردست آرٹیس تھے بیر بل جی آپ کے دوست پران صاحب یہ آواز کوئی نہیں نکالتا لیکن آپ کو ایک انداز پران صاحب کا چچا سننا پران صاحب راجہ ابھی بچہ ہے نادان پرندے کو دانا تو دکھلا ہے لیکن پھائل آیا ہوا جاہل نہیں دیکھتا اور آپ کے ایک دوست کے سر کنہیا لال مدر انڈیا والے ہمیں سو چھاتی پیٹ کے بات کرتے تھے چچا اس عمر میں تو آپ بھی فلم دیکھتے ہوں گے کنہیا لال اور ایک مہان آرٹس جن کو مرنے کے بعد پتم شریح ملا مجھے بڑا افسوس ہوا قادر خان صاحب ان کے ایک نہیں دو دو انداز تھے دونوں انداز تھے یہ قادر خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ملے نام حضار چند ہے اور یہ ہی نہیں ہے مجھے حضار ایاتی لئے اور وہ سمجھ میں کی نہیں سمجھ میں اہاں بھئی ہے مجھے بھی وکیل بننا ہے مجھے بھی وکیل بناتے ہیں وہ ہی سمجھے کی نہیں ہے موسیقی 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 بھائی کا سمبان کر رہے ہیں بھائی یہ میٹی کی اور سے آفیا ہائٹس کی طرف سے جے زہت بھائی آپ بھی آجا شکریہ میرا شکریہ 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 شکریہ